سلام علیکم کیسے ہو آپ امید ہے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے میں یہ لپاک سے دعا ہے کہ لپاک ہم سب کو اپنی حفظ و عمان میں رکھے اور ہمارے رزق میں اضافہ برمانے آمین سمم آمین آج میں جو آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کرنا جارہی ہوں وہ بہت یمی اور بہت مزکی ہے جس کے لیے میں نے ایک کڑائی لیا ہے اس کے اندر میں نے ہاف کپ جو ہے نا وہ آئل ایڈ کرنا ہے تو اب میں ہاف کپ آئل ایڈ کرتی ہوں اب اس کے اندر میں بون لیسپ چکن ایڈ کرتی ہوں تقریباً ون کیجئے کے قریب ہے بہت ن 3-4 سبز مرکی کارکی ڈال دیتی شرف 10 منت کے لیت خوکر کر دیتی ایک چمچ ادرک لیسن کی پیشت میں میں نے 3-4 چمچ پانی پہ ڈال دیتی میں نے اس لیکے سے بنا لیا رننگ سا اس کو ڈال دی ہوں آپ اس کو میں ڈیٹ سے دو منٹ کے لیے اس کو پرائی کرتی ہوں تاکہ اس کا جو کچھا پانی ہے وہ دور ہو جائے اسی بھنائی کے دوران میں اس کے اندر جائے نا وہ مسالے ڈال دیتی ہوں مسالے میں نے کون سے ڈال لیا ہے دھرم مسالہ لیا ہے چمچ جائتی ہاں چمچ جو ہے نا میں نے بلیٹ پیپر لیا اور ہاف وائٹ چلی پاوڈر اور ہاف کی میں نے فلدی پاوڈر لیا ہے وہ میں سارے چیزیں اندر ایڈ کر دیتی اور اس کو نکس کرتی ہوں اس کی بنائی کے ساتھ ہی جو ہے مسالے بھی اچھے طریقے سے بن جائیں گے میرے اور ویسے بھی بھون لیس چکن جو ہوتا ہے نا اس کو زیادہ نہیں ہی پکایا جاتا بھون لیس چکن کو اس لیے زیادہ نہیں پکایا جاتا ہے کہ یہ بعد میں ہارڈ ہو جاتا ہے جو کھایا نہیں جاتا ہے تو اگر آپ اس طریقے سے پکایں گے تو توٹلی چکن جو اپا اپ اپ اس طریقے سے پانی والا درک لہسن کا پیسٹ وہ اس کے اندر ڈالیں گی اور اس طریقے سے کہ اس کو زیادہ پہلے ہی بنائیں نہیں اس کی کر لیں گی تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ بہت یمی اور بہت مزے کا بنتا ہے اب میں اس کو صرف کور کر کے دو سے ڈیڑھ منٹ سکھ پکاتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں اب میں اس کے اندر چار میڈیوم سائز کے ٹرماٹر جنہا جنہا میں نے چار چار حصہ میں ڈیوائیڈ کھا لیا وہ ڈال دیتی ہیں اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے جو مسائلے والا باؤل تھا تو اس کے اندر ہلتی کھلتی کا رنگ لگا ہوا تھا تو میں نے اسی میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس میں ڈال دیا اب اس کے مناچے تیرکے سے کھوٹ کھوٹ سے پکاؤں گی دو منٹ کے لیے صرف اس کو کھوٹ کروں گی تاکہ ان کا چھلکا ہے وہ جو ٹوماٹر جوانا وہ اچھے تریقے سے سوفٹ ہو جائیں اور ان کا چھلکا جائنا وہ اتر جائے اب میں دیکھوں ان کا چھلکا جائنا وہ اتار کے اس سارے کو ہٹا کرتے ہیں ان کا چھلکے جائنا وہ اتار کے جانا وہ اتار جائے گا سب سے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں کٹی جاؤں گے اور اس سارے چھلکے اترتا جائے گا اس طریقے سے میں سارے چھلکیں اتار لیتی ہوں سارے تماثروں کے پاس چھلکہ اتار گیا ہے ہمیں اس طریقے سے مسل تے ہوئے تماثروں کا پیسٹ بنا لیں گے دو سے تین منٹ کے بعد یہ دیکھیں میرے سارے تماثروں کے پاس اچھے طریقے سے اس کے اندر گھل مل سے کہیں آپ کو کوئی تماثر نظر نہیں آئے گا کیونکہ میں نے چھلکیں نکال دیا کہ چھلکیں ہوتے تو وہ نظر آتے آپ لوگوں کو اب میں اس کے اندر کہنا ہوں سبز مرچیں اور میرے تھی باؤر میری یمی سی جو ہے نا تھا بس ٹائی جا ہائی ویس ٹائی افغانی چکن بونڈس کڑی بن کا تیار ہے امیر آپ کو یہ رسپی پسند آئے گی پسند آئی تھی لائک کو شیئر کر دیجئے گا میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ یاد رکھئے خیار رکھئے گا خیارγα رکھئے گا ہی زیادر خیار رکھئے گا